عدلیہ دیکھ لے، صحافت دیکھ لے، ریاست دیکھ لے، مملکت دیکھ لے کہ میر پرخواس آخری وارننگ دینے گھر سے نکل گیا ہے ہم آگئے ہیں ہم آگئے ہیں کوئے وفا میں اہدے، کوئے وفا میں قہدے خریدار دیکھنا اب ہم آگئے ہیں گرمی بادار دیکھنا ہم نوٹس دینے آئیں ہم آگئے ہیں ہم کھڑے ہو گئے ہیں اور جب ہم کھڑے ہو جائے تو پھر ہندوستان بھی نہیں بچتا تقسیم کرنا پڑتا ستر سال کی تاریخ بتا رہی ہے آپ نکلیں آپ کے اجداد نکلیں تو حکومتیں نہیں بچتی ہیں لیکن ہم حکومتوں کو بنانے اور گرانے کے لیے اس ملک میں نہیں آئے تھے ہم پاکستان کو عالم اسلام کا موڈل بنانے آئے تھے ستر سالوں سے حکمرانوں نے اس کو منڈی بنا کے رکھ دیا ہے ہم آئے تھے اسلام کے نظام انصاف کو قائم کرنے ملعظم کو قائم کرنے اس ملک میں نہیں آئے تھے ہم آئے تھے بیس لاکھ جانوں کی قربانی دے کر جاگرداروں کی جاگیر اور راج کے لیے اس ملک میں نہیں آئے تھے ہم اپنا فیصلہ کر کے ہمارے اجداد یہاں آئے ہیں اپنے ارادے سے آئے ہیں اپنے اختیار سے آئے ہیں اپنی جد و جہد اور اپنی تحریک کے ذریعے اس پاکستان میں آئے ہیں ہم سے بڑا کوئی محبے وطن اس پاکستان میں نہ ہے نہ ہو سکتا ہے یہ پاکستان کیسے بنا کتنا بنا کیوں بنا کب بنا تو ہمیں پتا ہے اور ہمیں ہی پتا ہے کب چلے گا کیسے چلے گا کیسے بڑے گا کہاں تک جائے گا یہ نظام جو بناتا ہے وہی چلا سکتا ہے جو بناتا ہے وہی ٹھیک کر سکتا ہے ستر سال کے بعد پاکستان کو پاکستان کی طاقتوں کو پاکستان کی قوتوں کو پاکستان کی سیاست کو ریاست کو پاکستان کے زمیر کو جواب مل چکا ہے اناڑے ہیں شرم آ رہی ہے اپنا اطرافے جرم کرتے ہوئے اگر پاکستان بچانا ہے تو پاکستان کو پاکستان بنانے والے کی اولادوں کے ہوا لے کرنا ہوگا بتاؤ سیاست سے تو ہمیں نکال دیا تھا لیکن بیروکریسی اور انتظامیہ سے اس طرح نکال نہیں پائے تھے نکالنا شروع کیا تھا بتاؤ ستر سے پہلے کا پاکستان بہتر تھا جب کچھ تو کچھ ہماری بیروکریسی ہمارے پڑے ہوئے لکھے ہوئے نوجوان پاکستان کے انتظام کو سمال رہے تھے یا ستر کے بعد کا پاکستان قیادِ عظم کا پاکستان بہتر تھا یا بھٹوں کا پاکستان سندو دیش کا خواب دیکھنے والے کا پاکستان اقبال کے خواب کا پاکستان اچھا تھا یا سندو دیش کا خواب کا پاکستان اچھا ہے تو ہم یہاں آئے ہیں اور نوٹس دینے آئے ہیں متنبع کرنے آئے ہیں بتانے اور جتانے آئے ہیں کہ ہم نے سندھ کی مختلف اقائیوں خاص طور پر سندھ میں آباد مستقل آباد دو اقائیوں کے درمیان غلط فہمیوں کی خلیج نفرتوں دوریوں مایوسیوں اور دشمنیوں کو کم کرنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دی ہے اب تمہاری باری ہے تم اپنے ارادے اور اختیار سے اپنی مرضی سے اپنے سے زیادہ لوٹے گئے حصے سے دزبردار ہو جاؤ تم خود قربانی نہیں دوگے تو وقت تم سے قربانی لے لے گا ہم تم سے جو کچھ تم نے ہم سے چھینہ ہے واپس لے لیں گے تم جانتے ہو اور بار بار ہم بتا رہے ہیں کہ آج کی MQM لڑنا نہیں چاہتی سب کو لے گے آگے بڑھنا چاہتی ہم تو جب سے بنے ہیں جب سے یہ کہہ رہے ہیں حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو لیکن آپ نے ہمیں تیسرے درجے کا شہری بنا لیا ہے بھائی ہندوستان سندھ کے اندر شہری ہم ہیں بھائی دوسرے تیسرے درجے کا بن ہی نہیں سکتے ہیں پاکستان بنانے والے دوسرے درجے تیسرے درجے کے ہو ہی نہیں سکتے ہیں بانی پاکستان کے بانیان ان کی حیثیت کو کو کوئی کم کر ہی نہیں سکتا ہے قائد اعظم سے بڑا کوئی لیڈر پاکستان میں ہو نہیں سکتا ہے ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ ہمیں اور جو ہم بتانے آئے ہیں آپ کے ذریعے صحافیوں کے ذریعے ان کے قلم کے ذریعے ان کے قاغذ کے ذریعے ان کے اخبار کے ذریعے ان کے کیمرے کے ذریعے ان کے چینل کے ذریعے پاکستان کی زمیر سے سوال ہے ہمارا سوال ہے ہمارا مطالبہ ہے ہمارا الٹی میٹم ہے کہ ہمیں صحیح گنو مردم شماری نہیں کرا سکتے جو لوگ جو حکمران صحیح مردم شماری نہیں کرا سکتے جو ریاست جو مملکت صحیح مردم شماری نہیں کرا سکتی وہ صحیح مردم شناسی کب کرے گی ہمیں صحیح گنو تا کہ بنگلہ دیش کے بعد ہمیں اس وقت بھی تا کہ ہمیں صحیح گنو سندھ میں ہمیں صحیح گنو تا کہ سندھ دیش کا خواب خاک ہو جائے اگر جو جو ہمیں کم گن رہے ہیں ہم سندھ کے شہری علاقے سندھ کی آبادی کا ساٹھ فیصد ہے ہمیں صرف گننے کی دیر ہے صحیح گن لیا تو ان کے دن گنے جانے شروع ہو جائیں گے پھر صوبہ ہم نہیں کوئی اور مانگ رہا ہوگا ستر میں جیان سید صاحب نے ہینڈ بن نکالا تھا کراچی نہ کھپے پتہ 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 ہے آپ کو یہ بات یہ ہمارے اجداد تھے جن کا فیصلہ تھا کہ کراچی کو سندھ میں شامل کیا آج چلو میں ان کے اس غلط فیصلے پہ بھی آپ سے معافی مانگ نے ہم نے ہمیں پھر صحیح گننے کے بعد صحیح ایک بھی زیادہ نہ گنو ہمیں لیکن پورا گنو پورا انصاف کرو پھر اس کے بعد جتنے ہم ہیں اس ہس حساب سے ایک ایک ہمارا فرد جو اس قابل ہے کہ ووٹر لسٹ میں اس کا نام درچ کیا جائے ووٹر لسٹ مکمل کرو ورنہ کوئی اور لسٹ بننی شروع ہو جائے گی ووٹر لسٹ کے بعد تعداد کے لحاظ سے ہلقہ بندیاں کی جائیں انتظامی ہلقہ بندیاں ہونی چاہئے لسانی ہلقہ بندیاں کسی طور پہ قبول نہیں ہے یہ تین کام کر دے پاکستان ہماری بیس لاکھ جانوں کے کا جو خون بہا ہے اس کے بدلے یہ تین کام کر دے ہمیں اور کچھ تم سے مانگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس دفعہ کراچی نے پاکستان پاکستان کی تاریخ آپ کے لوگوں نے کراچی نے ایک خرب روپے کا ٹارگٹ پورا کیا ہے اپنی وفاداری کا ایک عرب وفاداری کا ایک عرب کے پیسے کی کسی کے خیرات کی کسی کی مدد کی کسی کے بھی کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے جتنے اگر محب وطن ہوتے تو پاکستان بھی مانگ رہا ہوتا ہم دے رہے ہیں ہماری حب الوطنی دے رہی ہے ہم امانداری سے ٹیکس دے رہے ہیں دنیا میں جو ٹیکس دیتا ہے وہ ہی سب سے معزز اور سب سے محب وطن سب جاتا ہے تو بتائیں خرمو پتی زرداری صاحب آپ کیا شبر زہدی سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں خرمو پتی شریف فیملی بتائیں کیا کراچی کے ایک تاجر سے آپ کسی ایک تاجر سے آپ زیادہ ٹیکس دیتے تو ہمیں تاریخ بھی اور پاکستان کی تمام اشارعے یہ بتا رہے ہیں کہ حقہ حکمرانی ان کا ہے جو آج روٹ پہ نکلے ہے اور ہم کسی صورت میں اپنے حقوق سے دزبردار نہیں ہوں گے ہم نے آج کی ایم کیو ایم نے اپنے راستوں کا اور اس کی ترتیب اور ترکیب کا بڑی سمجھداری اور تحمل کے ساتھ اس کو چنائے ہم نے عدالتوں اور ایوانوں کا راستہ اختیار کیا ہے الحمدللہ مہاجروں ہم تمہارا مقدمہ لے کر عدالتوں میں گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے یہ لڑنا نہیں چاہتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم لڑنا جانتے ہیں اگر فوری طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے سپریم کورڈ کے فیصلے کے مطابق آئین کی تشریف کرتے ہوئے آئین کی روح کے مطابق بلدیاتی نظام سندھ کو نہیں دیا گو کے پابند تو پورے پاکستان کو سپریم کورٹ نہیں کیا ہے تو پھر یہ سڑکیں اعتجاج کی علاوہ اور کچھ کرتی نظر نہیں آئیں گی تو فوری طور پر ایک مکمل طور پر ایسا بلدیاتی نظام جس سے جمہوریت کے سمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ جائیں وہ فوری طور پر پورے پاکستان خصوصاً سندھ منافذ ہو جانے چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج میر پورخ خاص نے بتا دیا ہے کہ میر پورخ خاص کس کا تھا کس کا ہے کس کا رہے گا اسی لئے تو خاص ہے ورنہ یہاں تو عام پیدا ہوتے ہیں مغرب کو وقت ہوا چاہتا ہے ہم اپنا اتجاج ریکارڈ کر کے جا رہے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں گے دوبارہ آئیں گے اور آپ کو بلانے آئے ہیں کسی دن بھی وزیر آلہ ہاؤس اور پتہ لگے کہ سادش میں اصل بلاول ہاؤس کا ہاتھ ہے تو پھر بلاول ہاؤس بھی کراچی میں ہم سڑکیں اور سڑکوں کے ذریعے اور پاکستان کے محب وطن طبقے کے ذریعے سڑکوں پہ بیٹھ کر وہ گھراو کریں گے کہ تمہیں اپنے اقدار کو چھوڑ کے جانا پڑے گا کچھ دیر انتظار میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں فقط کچھ اور دیر انتظار اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں اب تو مسافت کی تھکن لمحوں کی مہمان ہے بس اب تو منزل کی نشان پاؤں سے تکراتے ہیں اور وہ صدیرہ جسے ڈھونڈ نے نکلے تے ہم لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے سروں کے چراغ اور وہ جنہیں ہوا کے تھپیڑوں نے روند ڈالا تھا میری ماں اور بہنوں کی اسمتوں کے چراغ ان چراغ نے مل کر جسے اندھیرے فرار باتیں ہیں کچھ دیر انتظار میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ کو مارنے والے ہاتھ آپ کا راستہ روکنے والے ہاتھ آپ تھک گئے ہیں مفلوج ہو گئے ہیں آپ کے سامنے ہتیار ڈالنے والے ہیں پاکستان سمالے کے لیے مہاجروں کھرے ہو جاؤ پاکستان زندہ بات